اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش باش ہوں گے گھروں میں عباد ہوں گے اس دعا اور اس امید کے ساتھ اپنی ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے اگزیم سٹارٹ ہونے والے ہیں یہ ضرورت میں حسوس کی گئی کہ آپ کو موٹیویٹ کیا جائے آپ کو آپ کے اگزیم کے لیے تیار کیا جائے کیونکہ یہ وہ وقت ہے جو بہت اہم ہے اور جنگیں آخری وقتوں میں ہی جیتی جاتی ہیں کیونکہ اگر آپ حمد ہار جائیں گے تو آپ کیا ریزلٹ اچھا نہیں آئے گا جاہے اس سے پہلے آپ نے جتنی مرضی اچھی آپ نے پلاننگ کی ہو تیاری کی ہو یہ وہ وقت ہے جو بہت اہمیت رکھتا آپ کے لیے آپ کا یہ وقت اور پیپر لکھنے کا وقت اسے آپ سے کوئی نہیں چین سکتا اور اگر آپ اسے ویس کر دیں گے تو یہ واپس نہیں آسکتا محنت کرو لڑو ایک مجاہد کی طرح یہ پڑھائی نہیں جنگ ہے وقت کے ساتھ بے روزگاری کے خلاف نیند کے خلاف لوگوں کی باتوں کے خلاف یہ آپ کے دشمن ہیں یہ آپ کو روکتے ہیں آپ کی منزل سے دور کرتے ہیں آپ کو یہ آپ کے رستے کی رکاوٹ ہیں نہیں ڈرنا آپ نے نہ کرنا ہے آگے بڑھنا ہے بھول جاؤ نیند کو بھول جاؤ باتوں کو بھول جاؤ آرام کو اور ہر اس کام کو جو دور کرے آپ کو اپنی منزل سے چند دن باقی ہیں آپ کے اگزیم میں پڑھو اور پڑھو اور کھو پڑھو اور ان اگزیم کے تیاری آپ اس طرح کریں کہ آپ کی زندگے کے آخری اگزیمز ہیں کوئی بھی مجاہد جنگ نہیں دیکھ سکتا چاہے اس نے ساری جنگ بڑی بہادری حمد اور جوان مردی سے لڑی ہو لیکن آخر میں اگر سستی اور کاحلی سے کام لے گا تو اس کے ساری محنت ضائع ہو جائے گے اس لیے یہ وقت آرام کا نہیں صرف کام کا ہے یہ وقت اکڑنے کا نہیں پڑھنے کا ہے اس لیے وقت ہے لڑنے کا نیند سے آرام سے اور فالتو کام سے ابھی کچھ باتیں ہو جائیں آپ کے اگزیم کے ٹائم کے وقت کی اس وقت آپ نے صرف لکھنا ہے اور لکھنا ہے ہاں چاہے آپ کا ٹوٹنے والا ہو جائے بلکہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے آپ نے ہاتھ نہیں روکنا چاہے طبیعت میں بے چینی ہے بخار ہے سر میں درد ہے ان سب چیزوں کو آپ نے نظر انداز کرتے ہوئے اپنے پیپر کو بڑے اچھے سے اٹیم کرنا ہے کیونکہ کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ آپ نے ان تین گھنٹوں میں کیا کیا ان تین گھنٹوں میں آپ نے پورے سال یا دو سال یا یوں کہیں کہ اپنے سولہ سال جو پورے سٹڈی کے ہے کہ سولہ سال سٹڈی کرنے کے بعد آپ ماسٹرز میں آئے ہیں انہوں نے آپ کو جج کرنا ہے ان تین گھنٹوں میں اور کل کو جب کبھی آپ جوب کے لیے اپنی انٹرویوز کے لیے اپنے پیپرز لے کے جائیں گے ماسٹرز کے مارکس اگر آپ کے کم آتے ہیں تو آپ ان کو بتائیں گے کہ اس سال کرونا آ گیا تھا یا اس گھنٹے میرے سر میں درد تھا تو ان سب چیزوں کو آپ نے نہیں ہے اور اس وقت اسی طرح لکھنا ہے کہ مجھے اپنا بیس دینا ہے ان تین گھنٹوں کے اندر کیونکہ وہ ٹائم ایسا ہے کہ جسے کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا ہے اور اگر کوئی وہ ٹائم گزر گیا تو کوئی آپ کو وہ ٹائم لٹا نہیں سکتا ہے اس لیے یہ ٹائم آپ کی سٹڈی کا ہے اور اس پر پورا فوکس رکھیں نماز پڑھیں سٹڈی کریں کھانا کھائیں اور سوئیں اور ان چند کاموں تک اپنے آپ کو محدود کر لیں یہ وہ ٹائم اگر آپ نے پہلے جتنی مرضی محنت کر لیا اگر آپ اس ٹائم محنت نہیں کریں گے تو آپ کی پہلی محنت بھی ضائع ہو جائے گے اور وہ لوگ جنہوں نے پہلے نہیں پڑھا ہے ان کے لیے یہ ٹائم بہت امپورنٹ ہے کیونکہ وہ یہ ٹائم اگر اپنی پوری حمد کے ساتھ لڑیں گے اور پڑھیں گے تو ضرور کامیاب ہو جائیں گے اور جب آپ پیپر لکھ رہے ہوں گے تو آپ نے یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ پورے سال میں جو آپ نے پڑھا ہے وہ تین گھنٹوں میں آپ نے پیپر پہ اتارنا ہے کسی بھی ٹوپک کوشن سے ریلیٹڈ جو چیز آپ کے مائنڈ میں ہیں اس کو پیپر پہ اتاریں بعد میں آپ کو یہ پستاوا نہ رہے کہ میرے مائنڈ میں اس کے بارے میں یہ چیز تھی لیکن میں نے وہاں پہ نہیں لکھی اور وہ تین گھنٹے آپ کے جنگ کا ٹائم ہے جب آپ نے ہاتھ نہیں روکنا اپنے کلم سے لڑنا ہے اپنے کلم کو چلاتے جانا ہے آپ نے سونا نہیں ریس نہیں کرنی تھکنا نہیں ہے یہ تین گھنٹے گزر جائیں گے اس کے بعد آپ جو مرضی کرتے رہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فی ایمان اللہ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے